موسیقی 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 بھی آ کر پھلاتے ہیں اس کی وجہ سے جو مستند خبریں دینے والے ہیں ان کا امیج بھی خراب ہوتا ہے ایسا ہی معاملہ پیش آیا ہے اداکار امران عباس کے ساتھ پچھلے دنوں امران عباس ایک پروجیکٹ کر رہے تھے جس میں ان کے ساتھ ایلیزے تھیں اور ایلیزے کے ساتھ جو پکچرز تھیں کیونکہ آپ کو پتہ ایلیزے جہاں بھی جاتی ہیں اپنی پکچرز تو بناتی ہیں بہت زیادہ زیادہ تر سیلیبرٹیز بناتے ہیں تو ایلیزے نے اپنی بہت زیادہ پکچرز جب بنائی تو وہاں سے لوگوں نے ان دونوں کی شادی کروا دی مطلب جھوٹی موٹی سوشل میڈیا پر یہ خبر پھلائی کہ یہ دونوں خفیہ طور پر شادی کر چکے ہیں ایلیزے والی خبر کو تو جو امران عباس ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگنور کیا کیونکہ میں نے سوچا کہ سٹارز کے بارے میں اس طرح کی خبریں پھیلتی ہی رہتی ہیں لیکن چند ہی دنوں کے بعد ان کی ایک ان کا ایک اور پروجیکٹ آ رہا تھا سجل اداکار جو سجل ہیں ان کی بہن سبور کے ساتھ تو امران عباس کہتے ہیں کہ وہاں سے سوشل میڈیا پر پھر سے خبریں پھیلیں جہاں پر یہ بتایا گیا کہ سبور نے شادی کر لی ہے اداکار امران عباس کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ اس چیز کو لے کر پریشان ہوئے لیکن سبور کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اور تھوڑے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ سبور کی منگنی بھی ہو گئی لیکن امران عباس کہتے ہیں کہ میں یہاں پر بھی خاموش رہا اور میں نے اس چیز کو اتنا زیادہ ہائلائٹ نہیں کیا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھتے ہوئے لوگ وہاں تک نہیں تھمے وہاں تک نہیں رکے اور کچھ جو جھوٹے یوٹیوبرز تھے انہوں نے کیا کیا کہ تصویروں کو ٹیمپر کر کر کے کسی اور کی باڈی کے اوپر کسی اور کی تصویریں ٹیمپر کر کے انہوں نے آہ ادھاکار امران عباس کا جو سکینڈل تھا وہ بنا دیا ادھاکارا اروہ کے ساتھ اب آپ کو پتا ہے کہ اروہ جو ہیں وہ ماورا کی سسٹر ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ فرہان سعید کے ساتھ ابھی ریسنٹ لی ان کی علیدگی ہوئی ہے طلاق ہوئی ہے تو اس ورہ سے اروہ جو ہیں وہ آج کل بالکل بیچلر لائف گزار رہی ہیں تو یہاں سے جو کچھ جھوٹے یوٹیوبرز تھے انہوں نے خبر بنالی کہ عمران عباس نے شادی کر لی ہے ان کے ساتھ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اس چیز کو لے کر کیوریس ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ادھاکارا اشنا کے ساتھ ایک ایسی تصویر وائرل ہوئی عمران عباس کے ساتھ کہ دونوں جو ہیں وہ شادی کے لباس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک یوٹیوبر نے اپنے چینل کی اوپر آ کر بتایا کہ ان دونوں نے چوتھی شادی کر لیا یعنی کہ پہلی شادی انہوں نے کروائی آہ ایلیزے کے ساتھ پھر دوسری شادی انہوں نے کروائی سبور کے ساتھ تیسری شادی اروہ کے ساتھ اور چوتھی شادی انہوں نے کروا دی اشنا کے ساتھ اب اشنا جو تھی انہوں نے جب تصویر دیکھی اور ان کی فیملی والوں نے تصویر دیکھی تو وہ سب لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ اشنا جو ہیں ان کے لئے اتنی مشکلات ہو گئیں کہ اشنا کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو فیملی کا وٹسائپ گروپ بناوا تھا وہ گروپ جو ہے ان تصویروں سے بھر گیا مطلب ان کے رشتہ دار جہاں جہاں بیٹھے تھے اور جن جن تک وہ تصویر پہنچیں انہوں نے ان کے فیملی گروپ میں وہ پوسٹ کی اور اشنا سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا اس میں حقیقت ہے آپ نے خفیہ شادی کی ہوئی ہے جس کے بعد اشنا نے رابطہ کیا عمران عباس کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ اب بس بہت ہو گیا اب ہمیں بولنا پڑے گا اور پھر فائنلی عمران عباس جو ہیں وہ سامنے آئے اور انہوں نے آ کر یہ جو جھوٹی خبریں پھلانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی کا فائنلی اعلان کیا انہوں نے کہا کہ میں ایف آئی اے میں جاؤں گا رپورٹ درج کراؤں گا جو لوگ آئے روز میری کبھی تیسری شادی کراتے ہیں کبھی چوتھی شادی کراتے ہیں اور جو اس طرح کے ٹرولرز ہیں ان کو میں اچھا سبق چکھاؤں گا لیکن اس کے باوجود جو جھوٹے یوٹیوبرز تھے انہوں نے الٹا معافی مانگنے کے بجائے مزید اس طرح کی خبریں پھلانا شروع کر دیں اور آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ جو تصویر وائرل ہوئی تھی اشنا کے ساتھ عمران عباس کی وہ تصویر دراصل عمران عباس اور اشنا کی تھی ہی نہیں بلکہ وہ ایمن اور منیب کی شادی کی تصویر تھی جس کے اوپر دھر تو ان کا رہنے دیا لیکن کسی سوفٹ ویئر کے تھو انہوں نے کیا کیا تھا کہ تصویریں ان کی بیچ میں ایڈٹ کر کے اس کو اس طرح سے دکھایا تھا کہ جیسے ان کی شادی ہو گئی ہے تو فائنلی اب وہ لوگ ہو جائیں تیار جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں ان کے خلاف ہوگا ایکشن کیونکہ اس سے پہلے اداکارہ سانہ نے بھی کہا تھا کہ میں ان لوگوں کے خلاف جو ٹرولرز ہیں یا جو ہیٹ میسیجز بھیجتے ہیں اور جو ججمنٹل کمنٹس بھیجتے ہیں میں ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کروں گی اور وہ بھی اس سے پہلے جا چکی ہیں ایف آئی اے میں تو اب وہ لوگ ہو جائیں ہوشیار جو کہ فیک آئیڈیز بنا کر سیلیبیٹیز کے پیجز پہ آتے ہیں گندی گندی تصویریں اور میسیجز بھیجتے ہیں اب ان کے خلاف ہوگی کاروائی اب چلتے ہیں ہم اداکارہ اور موڈل زینب قیوم کی طرف جنہوں نے اپنی زندگی کا پورا حال احوال بتایا اور انہوں نے بتایا کہ دو ہزار دس میں ان کی شادی ہوئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بے شک وہ موڈل تھی لیکن ان کے جو خیالات تھے وہ پرانے ہی تھے اور وہ سوچتی تھی کہ شادی کر کے اپنی زندگی میں سیٹل ہونا بہت ضروری ہے خواند کی خدمت کروں گی اور اچھے طریقے سے رہوں گی لیکن وہ کہتی ہیں کہ شادی کے فوری بعد ان کے شوہر کا ان کے ساتھ بہت ہی نازیبہ سلوک ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ اتنی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ یہ سوچا کرتی تھی کہ وہ ایک کامیاب موڈل اور اداکارہ ہیں اور اگر لوگوں کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے طلاق لے لی ہے تو لوگ ان کو ہی غلط کہیں گے کیونکہ زیادہ تر سیلیبرٹیز کے بارے میں فی میلز کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ کیونکہ فی میلز اگر کسی کے ساتھ نہیں رہتی ہیں لدگی کر لیتی ہیں تو لوگ ایسی فی میلز کو جو کہ باہر کام کرتی ہیں خاص طور پر اگر وہ شو بیس کا حصہ ہیں تو لوگ ان کو غلط ہی سمجھتے ہیں تو زینب قیوم نے یہ کہا کہ جب ان کے شوہر کا اتنا برا ان کے ساتھ رویہ تھا اس کے باوجود بھی وہ اس شادی کو نبھانا چاہتی تھی بچے پیدا کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ فیملی بنانے پر یقین رکھتی تھی جب ان کی شادی ہوئی تو یہ دبائی میں سیٹل ہو گئی وہاں سے لندن چلی گئی لیکن ان کے ہزبن ان کے ساتھ بقاعدہ مار پیٹ بھی کرتے تھے اور وہ کہتی ہیں کہ وہ اتنا ٹورچر اس لیے برداشت کرتی رہی کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اور فائنلی آخر کار انہوں نے کہا کہ میں نے سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا اور میں نے یہ سوچا کہ اللہ اور میرے جو بچے اس دنیا میں آئیں گے وہ میرا بدلہ لیں گے میرے شوہر سے لیکن اس کے باوجود جو میرا شوہر تھا وہ میرے ساتھ نہیں رہا اور جو الادگی کی خبریں زینب قیوم کے حوالے سے پھیلی تھی کہ انہوں نے الادگی کی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے الادگی نہیں کی تھی ان کے شوہر نے ہی ان کو تشدد کے بعد فائنلی چھوڑ دیا تھا اور پھر وہ کہتی ہیں کہ طلاق کے بعد میں اپنے کامیاب کریئر کی طرف چلی گئی میں کراچی شفٹ ہو گئی اور وہاں پہ میں نے بہت محنت کی اور اس کے بعد میں نے اپنا نام بنایا اور آج میں اکیلے زندگی گزار رہی ہوں لیکن میں پرسکون ہوں تو یہ تھی شو بز کی نگری سے آج کے تین خبریں کہ عمران عباس کس طرح سے تنگ پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا ٹرولرز کے ساتھ اور دوسری طرف زینب قیوم جو ہیں وہ اپنے دل کے درد کو بیان کر رہی ہیں لوگوں کے پاس آ کر اور حالانکہ ان کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا ٹرولرز تو کچھ بھی کہیں گے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے دل کی بات کہی آ کر اور ادھرکارہ ریما جو ہیں وہ مزے کر رہی ہیں جناب نیو یورک میں اور امریکہ میں مزے کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں آج کی یہ تینوں خبریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز سیاست تجزیو جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا ہر گیز مدھ بولیے گا چیلل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حلیقے بان